اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آرین کب تک جیل میں رہے گا اس کیس میں انسی بی تو فل ایکشن میں ہے کیس سے جڑی ہر کڑی کو جوڑنے کی کوشش انسی بی کر رہی ہے ماملے میں آج آرین خان اور شاروخ خان کے ڈرائیور سے بھی پوچھتا چھو رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور ہی ان تینوں کو منت سے کروز تک لے کر گیا تھا تو اس سے بھی اہم جانکاری انسی بی جھٹائی گی ڈرکس کیس میں فلم سٹار شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کی رات جیل میں کٹی ماں کے برث ڈے پر آرین نے جیل کی روٹی کھائی کل گھنٹوں کی بحث کے بعد میٹروپولٹین کورٹ نے آرین کی زمانت ارضی کھاریج کر دی اب آرین کو کم سے کم سوم وارتک ممبئی کے آرثر روڈ جیل میں رہنا ہوگا انسی بی نے شاروخ خان کی ڈرائیور کو سمن بھیجا ہے یہی ڈرائیور آرین کو کروز تک لے کر گیا تھا جانچ ایجنسی کو شک ہے کہ کروز پر پارٹی میں شامل ہونے کے لیے جاتے سمیع آرین نے کار میں ہی ڈرکس کا سیون کیا تھا ستروں کے مطابق کے جانچ میں آیا کرباز مرچنٹ پرتیق گابا کے ساتھ ایک اور شخص آرین کے بنگلے منت پہنچا تھا وہاں سے ایک ساتھ مزدیز گاڑی میں نکلے تھے انسی بی کے مطابق یہ سبھی ایک ساتھ کروز پارٹی کے لیے نکلے تھے اسی جانکاری کے بعد انسی بی نے انپی ڈی ایس کے سیکشن 39 کو ایف آئی آر میں جوڑ دیا تھا انسی بی اسی بات کو اور پکتہ کرنے کے لیے ڈرائیور کا بیان درج کر رہی ہے آرین خان کو اس وقت آر تھا روڈ جیل کی سپیشل سیل میں رکھا گیا ہے جہاں کوویڈ ٹوٹوکول کے تحت وہ کارنٹین ہے جب کارنٹین کا وقت پورا ہو جائے گا تو آرین کو قیدیوں کی جیل میں شفٹ کیا جائے گا ان سب کے بیچ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آرین خان اب بیل کے لیے آگے کیا کریں گے اور انہیں کب تک جیل میں رہنا پڑے گا شنیوار ریوار کورٹ بند ہونے کی وجہ سے آرین کو جیل میں ہی رہنا ہے آرین جیل میں ہے لیکن باہر ڈرکس کیس پر گھماسان جاری ہے آج تک کے ہاتھ لگی پنچناما کی کوپی میں انسی بی کا دعویٰ ہے کہ ارباز نے آرین کے ساتھ ڈرکس لینے کی بات قبولی ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ارباز مرچنٹ کے جوتے سے چرس برا مد ہوئی پنچناما کے مطابق انسی بی نے آرین سے پوچھا کہ کیا وہ چرس کا سیون کرتے ہیں تو آرین نے چرس لینے کی بات سویکاری انسی بی نے پھر سوال کیا کہ کیا کروز میں چرس لے کر جا رہے تھے آرین نے کہا ہاں کروز میں ان کی سموکنگ کی تیاری تھی انسی بی نے آرین سے پوچھا کہ کیا آرین چرس لیتا ہے ہاں میں جواب ملا انسی بی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ڈرکس ہے تو آرباز نے کہا کہ اس نے جوتوں میں ڈرکس شپا رکھی تھی آرباز نے اپنے جوتے سے ایک پاؤچ نکالا جس میں چھ گرام چرس تھی کروز ڈرکس کیس میں نارکوٹکس بیورو کا ایکشن جاری ہے یہ ریڈ ممبئی کی پوشیلا کے باندرہ میں فلم ٹروڈیوسر امتیاز خطری کے دھکانے پر ہوئی چھاپے ماری کے بعد امتیاز کو انسی بی دفتر میں طلب کیا گیا امتیاز خطری کا بڑے ستاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کا کہنا ہے جو ریڈ ہے وہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکی ہے دو گاڑیوں میں یہ اوفیسیل یہاں پر آئے ہوئے تھے کچھ بیان درج کیے گیا ہے امتیاز خطری کے گھر کے اندر سے اور فیلحال یہ جو گاڑی ہے یہ بھی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی گاڑی ہے کرنے کے بعد ہم نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم یہاں سے واپس جا رہی ہے بہرار درج کیس میں انسی بی فل ایکشن میں ہے جہاں روز نائے کھلا سے ہوتے ہیں وہیں آریان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ویدیا اور سورب وقتانیا کے ساتھ آرون دو جھا ممبئی آج تک آریان خان گناہگار یاشگار یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں انسی پی کے منتری نواب ملک انسی پی پر ایک کے بعد ایک یاروپ انسی بی پر لگا رہے ہیں نواب ملک آج نواب ملک کو جیسے ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرن پرس میں پہنچے جہاں انہوں نے کروز پاڈی کو ایک سازش کا حصہ بتایا وہی ایک اور بی جی پی نیتا پر انہوں نے سوالیاں نشان کھڑے کر دیئے پہلے انسی پی دفتر میں شہرک کے بیٹے آریان خان کے ساتھ سلفی پھر آریان خان کو انسی پی دفتر لے جانے والے بی جی پی نیتا مہن بھنسالی کا ویڈیو اور اب نئی تصویروں ویڈیو اور آروموں کے ساتھ ایک بار پھر انسی پی کے خلاب اترہ سرکار میں منتری نواب ملک نے مولچا کھلا ہے جنہوں نے کروز ڈرکس ریٹ کو سازش کا حصہ بتایا ہے وہی اب اس کانڈ میں ایک اور بی جی پی نیتا کی انٹری ہو چکی ہے نواب ملک کا کہنا ہے کہ ڈرکس معاملے میں کروز میں تیرہ سو لوگوں میں سے صرف ایک گیارہ لوگوں کو ہی حراست میں لیا گیا انہیں پکڑنے کے بعد انسی بی آفیس لائے گیا اور اس میں سے آریان، ارباز اور مونمون سمیت آرٹ کو ہی اپنے باز رکھتے ہوئے پاکے تین آروپیوں کو جانے دیا گیا نواب ملک نے تین لوگوں کی رہائی پر سوال کھڑے کیے ہیں رشب سچدیوہ، پرتیق گابا اور آمیر فرنیچر والا جن تین لوگوں کو انسی بی نے چھوڑا ان میں ایک بی جی پی نیتا موہت کمبوز کا سالہ رشب سچدیوہ ہے اپنی بات کی پشتی کے لیے نواب ملک نے کچھ ویڈیو اور تصویریں بھی جاری کی ہیں جس میں رشب سچدیوہ اپنے پیتا اور چاچا کے ساتھ انسی بی آفیس سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نواب ملک کا کہنا ہے کہ دلی سے فون آنے کے بعد انہیں ریہا کر دیا گیا وہیں موہت کمبوز نے آروپوں سے انکار کیا ہے موسیقی موسیقی